پرکاکر کی بڑے پنجھوڑی گرام پنچائت کے گرامیڈ الگ پنچائت بنانے کی مانگ کو لے کر کلیکٹر کے پاس جا پہنچے گرامیڈ بڑے پنجھوڑی پنچائت کو یہاں کوت کوڑ کو الگ کر کے نئی پنچائت بنانے کی مانگ کر رہی ہیں جس سے ان کے گاؤں میں بھی بکاس کار تیجی سے ہو سکے گرامیڈو نے بتایا ہے کہ بڑے پنجھوڑی گاؤں کے انترکت آنے والے چار گاؤں کے رہواسی مورفوت سبتھاؤں کے لیے جوج رہے ہیں حالات اس قدر خراب ہیں کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو سرکار کی کسی بھی یوجنا کا لاب صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہا ہے اور بجلی جیسی بنیادی ضرورتوں کے ابحاؤں میں یہاں پر گرامیڈو کو زندگی بیتانی پڑ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ذمہ دار عدکاریوں کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کوئی بھی کاسکار شروع نہیں ہو سکا جنگل پڑتا ہے اور پاہوڑی ایریا اور نالا بھی پڑتا ہے راسان لانے میں تھوڑا سا بکت ہو رہا ہے جی تو یہاں کس مان کو کلیکٹر میں بھی جمل کی ہوئی کس کاجہ ہم لوگ کیا نیا پنچات بنانے کے لیے گرام پتکڑ کو نیا پنچات بنانے کے لیے ہم لوگ مانگ کرنے کے لیے گرام پتکڑ کو پنچات بنانا ہے ہم لوگ دور پڑتا ہے سر راسان لانے میں بھی آنے دین آلی پڑتا ہے جنگل ایریا ہے مطلب ون گرام میں آتا ہے ہم لوگ کا گاں تو ہم لوگ کو دکت کیا نام آپ کا مجیہ سلام مانگ کرنے کے لیے گرام پتکڑ کو پڑتا ہے مانگ کرنے کے لیے گرام پتکڑ کو پڑتا ہے سوسیل یہاں پر جو جو الگ سے گرام پتکڑ بنانے کے لیے گرام پتکڑ کو پڑتا ہے مانگ کی جا رہی ہے کس طرح سے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں آخر وکار کیوں نہیں ہو پا رہا ہے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کامکیت دل کے آوازگرہ مانگ کرنے کے لیے گرام پتکڑ کو پڑتا ہے جہاں اس کے لیے گرام پتکڑ کو پڑتا ہے چار گاں اور آتے ہیں جنہیں آخری گاں ہے وہاں تو وکار نہیں ہو پا رہا ہے جیسے کہ ساشنگ کے جوارے ملنے والی یو جنائیو کا ناغین گرامروں کو نہیں مل پا رہا ہے جس کے چلتے ان گرامروں میں یہاں تھان یہ ہے کہ انہ سے کسکور گاں کو گرام پتکڑ بنائے چاہے تاکہ ان آخری گاموں کا بھی تھوڑا وکار ہو سکے لیکن ان گرامروں کا یہاں بھی آ رہا ہے کہ بڑے پنجوری گرام پنچائت ہے وہاں ان گاموں سے لگوا 3 سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ان گاموں کو پہنچنے کے لیے ندی پرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نالے بھی ہیں اور جنگلی علاقہ ہونے کے چلتے ان گرامروں دارہ پنچائت مکشالہ بھی جا نہیں باتے اور یہاں گرامروں تو راسل پانی لینے کے لئے بھی وہاں اپنے گاموں سے لگوا 3 سے 4 کلومیٹر دور پنجوری میں جا کر سکتے ہیں بلکل سوشی لیکنی یہاں پر جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے کہ آخر جو گرام پنچائت کے سدس ہیں وہاں پر یا پھر سرپنچ سچیف ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ آخر یہاں پر جو گرامیڑ ہیں وہ وکاس ونچت کیوں ہیں کیوں آخر یہاں ان لوگوں تک وکاس نہیں پہنچ پا رہے یا سرکاری سبدائیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا پھر راشن یا پھر سرکار کی جو یوجناہیں بوک کےوں نہیں پہنچ رہے ہیں اس نے گرامیڑوں کے بتائیں امسار گرامیڑوں میں یہاں پہنچائت جب سے گرامیڑوں پہنچائت میں جاتے ہیں اور سبسان سچیف کو بولتے ہیں کہ انہیں ساتھان کی یوجناہوں کے بارے میں اپنے گاؤں میں پہنچائی جائے لیکن ان کے دوارہ بھی جان نہیں دیا جاتا ہاں بونکر سال دیا جاتا ہے وہیں ان گرامیڑوں میں جنپرسنیزی اچھر کے جنپرسنیزی کوکپات پہنچائے ہیں اور انہیں بھی بہار لگاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں سارک بنائی جائے اکی سارک بنائی جائے جیسے کہ آنے جانے میں انہیں سویدھا ملے اور یہاں گرامیڑوں میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں جناہ مطالعہ مطالعہ سے اور اس سے پہنے بھی ناغ مطالعہ آنترگر گئے تھے وہاں بھی آپ جنپ دے چکے ہیں لیکن ان گرامیڑوں میں سمجھ جائے ہیں اس حاصل سنی کا پہنچا تھا اور وہیں جنپرسنیزی کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے مسئلے کو لے کر جنپرسنیزیوں سے یہی تاب پہنچائے ہیں کہ ہر بات کی طرح چناؤں کے سامنے وہاں دام پھولتے ہیں جنپرسنیزی اور جنپرسنیزی ان گرامیڑ جاتے ہیں تو انہیں کہا جنپرسنیزی تمہارا کام بہت جند کر دیا جائے گا لیکن کام گاؤں میں جا کے دیکھنے کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں کتنے آخر اس گاؤں میں گرامیڑ ہیں جنہیں اس بیدھا کا لاب نہیں مل پا رہا یا پھر کتنی جنسکیا ہے اس گاؤں کی ان چاروں گاؤں ملاکر لگوہ سمرت اوپرسنیز دو ہزار کے گرامیڑ ہوں گے جنہیں ان چاروں گاؤں کے لاب نہیں مل پا رہا ہے جس کے قرارن ان گرامیڑوں نے الگ پنچائد بنانی کی منتحان لے ہیں اور داو میں بیٹھا پر ان چاروں گاؤں کے گرامیڑوں نے بیٹھا زکی تھی جس میں یہاں سمرتی بنایا ہے سمرت چاروں گا سوشیل آپ کو ہمارے ساتھ کلیکٹر جڑ گئے ہیں کہ ایس چوہن جی سوالج ایکسپریس میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے جس طریقے سے یہ ماملہ پورا آیا ہے کاخر کے بڑے پجوڑی کا جہاں پر الگ پنچائد بنانے کی ہاں لوگوں کے دورہ مانگ کے جا رہی ہے آخر بکاس ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا آخر کیا بجائے اس کی پنچائد بنانے اور نہیں بنانے سے بکاس کا کوئی مطلب نہیں ہے بکاس ہوتا ہے جو جس ہی پنچائد ہے وہ بکاس کرتے ہیں ان ایریا میں جہاں پر ایک نیا پنچائد بنانے کی مانگ ہے جس سمیں ابھی سوچنا جاری ہوتا ہے پنچائد میرواتن کا اس کے پہلے نیا پنچائد پنچائد کے لئے بھی سوچنا جاری ہوتا ہے ابھی اسی کوئی پرکریہ پرارامن نہیں ہوئی ہے گرامیڑوں کے سمجھائز کیا گیا ہے جب سوچنا جاری ہوگا آپ اس کے لئے سوچنا جاری ہوگا آپ اس کے لئے سوچنا جاری ہوتے ہیں انوزاگی عزکاری راجل اس کے پاس آلدن کریں گے ایسا ان کو سمجھائز کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ان کی سمجھائے لے کر وہ آئے تھے جس کی وجہ سے اچھلے ان سے سمپٹ نہیں ہو پا رہا ہے جس پر ایکس آپ کو بتا دیں کہ یہ جو گرامیڑ ہیں وہ الگ سے ایک الگ پنچائد بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن جس پر ایکس ان کا مکھ مددہ ہے کہ آخر وکاس ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور جس وجہ سے وہ الگ پنچائد کی مانگ کو لے کر کلیکٹر کاریالے پہنچ ہوئے اور جہاں پر کلیکٹر کے دورہ انہیں سمجھائے شدی گئی ہے